السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک ننہ سا کیڑا جو ہمیں اپنی ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آتا لیکن آج پوری دنیا اس سے خوف کھا رہی ہے ترقی آفتہ ممالک اس سے بچنے کی تدابیر اختیار کر رہے ہیں کہیں ہمارے پاس نہ آجائے کہیں ہمارے ملک میں نہ آجائے کہیں ہمارے علاقے میں یہ داخل نہ ہو جائے بچاؤ کے لیے بچرے کے لیے لوگوں کو بچانے کے لیے ترہ ترہ کی کوششیں ہو رہی ہیں ایک ننہ سا کیلہ کیا پیغام دیتا ہے آپ کو کیا پیغام دیتا ہے ہمیں پیغام یہ دیتا ہے میسیج یہ دیتا ہے اے دنیا کے انسانوں تمہاری ترقی یہ تمہاری کوششوں کا نتیجہ ہے لیکن یہ سب اس دنیا بنانے والے کا کمال ہے وہ چاہے تو تمہیں ترقی دے دے اور چاہے تو تمہاری غلطیوں کی وجہ سے تمہیں ایک ننہے سے کیلے کے ذریعے بیماری میں کسی مصیبت میں کسی پریشانی میں گریفتار کر دے آپ دیکھیں آج اس بیماری کرونا وائرس بیماری کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ تین ہزار سے زائد جانے موت کے گھاٹ اتر چکی ہیں تین ہزار سے زائد لوگ اس کا لقمہ بن چکے ہیں انہیں موت آ چکی ہے اور نبے ہزار سے زیادہ لوگ اس بیماری میں مبتلا ہے یہ تو وہ ریپورٹ ہیں جو سورسز کے ذریعے سوشل نیٹ ورکنگ کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں لیکن اندرونی معاملہ کیا ہے یہ وہی کے لوگ بہتر جانتے ہیں اس شہر کے لوگ بہتر جانتے ہیں جہاں یہ بیماری پہنچ ہوئی ہے ہمارے ملک میں بھی اس بیماری نے دستک دے دیا ہے ہمارے ملک میں بھی اس بیماری کا داخلہ ہو چکا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اس بیماری سے بچنے کے لیے چائنا کوریا اور دیگر ممالک میں کس کس طریقی کی چیزیں ہو رہی ہیں یہ اللہ کی جانب سے الٹی میٹم ہے تھمکی ہے اے دنیا کے لوگو اپنے آپ کو سمارو اپنے آپ کو بناو اپنے آپ کو صحیح راستے پہ لانے کی کوشش کرو ورنہ تمہارا بنانے والا تمہیں ایک ننھے سے کیڑے کے ذریعے ایک معمولی سے کیڑے اور مکوڑے کے ذریعے تمہارا رب تمہیں تباہ و برباد کر سکتا ہے تمہاری ساری ترقی کو ملیہ میٹ کر سکتا ہے تمہاری ساری چیزوں کو اللہ تباہ و برباد کر سکتا ہے یہ پیغام ہے آپ کے لئے یہ میسیج ہے آپ کے لئے کہ اس رب کا کام ہے وہ جب چاہتا ہے جو چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے کرتا ہے لہذا اس رب کی سنو اس رب کی مانو اس کی طرف پلٹ آؤ ورنہ وہ رب اگر تمہاری غلطیوں پر تم سے ناراض ہو جائے تو تمہیں کسی مسئبت میں پریشانی میں مبتلا کر سکتا ہے اس طریقے سے آج پوری دنیا ترقی آفتہ بمالک جنہیں اپنی ٹیکنالوجی پر جنہیں اپنی مشنریز پر جنہیں اپنے کاموں پر جنہیں اپنی سنعتی ترقی پر پڑا ناس تھا لیکن آج اس ایک ننہے سے کیڑے اور اس کے ذریعے پیدا ہونے والی بیماری سے بچنے کے لئے وہ ترہ ترہ کی کوششیں کر رہے ہیں ان کی راتوں کی نیت تباہ و برباد ہو چکی ہے آپ بھی ہوشیار رہیں آپ بھی اپنے آپ کو ہوشیاری کے راستے پر لانے کی کوشش کریں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی غلطی کی وجہ سے آپ کی زندگی میں بھی یہ بیماری یہ ننہ سا کیڑا داخل ہو جائے اور آپ کی زندگی مشکلات کے راستے پر چل نکلے آپ سے درخواست ہے اپنے آپ کو بنائیں اپنے آپ کو سواریں جس رب نے آپ کو بنایا ہے اس رب کی مرضی کے مطابق آپ زندگی گزارنے کی کوشش کریں اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو ہم سب ہی کو ہر طریقے کی چھوٹی بڑی بیماریوں چھوٹی بڑی برائیوں سے اللہ ہم سب کو دور رکھے آمین وصل اللہ علیہ نبی کریم و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ